امیران صوفے پر نیم دراز ایک کتاب کے مطالعے میں مصروف تھا کہ پاس پڑھے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی بجھو تھی سلمان اور یہ جناب آگا سلمان پاشا صاحب یہ گھنٹی کیوں بجھ رہی ہے امیران نے کتاب سے نظر ہٹائے بغیر زور سے چیہتے ہوئے کہا یا آپ جوزف سے پوچھیں میں نے تو کوشش کی تھی کہ بل نہ آدھا کیا جائے تاکہ یہ منحوس ٹیلی فون کر جائے اور اس کی گھنٹی کی کرہت آواز سے ہمیشہ کیلئے پیچھا چھوٹ جائے مگر وہ جا کر بل بھر آیا سلمان کی دروازے سے جھلائی ہوئی آواز تنائی تھی گھنٹی اس دوران مسلسل بجھت جا رہی تھی اری تم گھنٹی کی آواز سے کرہت کہہ رہے ہو بڑے بدزوک ہو وہ ہمارے شائر ہزار تو گھنٹیوں کی آواز پر مر مٹتے ہیں کسی محترمہ کی خوبصورت آواز کا ہمیشہ گھنٹیوں کی آواز سے بھی تشبیہ دی جاتی ہے ایسی آواز جیسے دور مندر میں کانسی کی گھنٹیاں بجھ رہے ہوں امران نے بڑے ہوشکوار موڈ میں جواب دیتے ہوئے کہا وہ کانسی کی گھنٹیاں ہوں گی یہ تو سولادی گھنٹیاں ہیں سلمان نے مو بناتے ہوئے کہا پھر آگے مٹھ کر رسیور اٹھا لیا کال کر رہے ہیں وہ آپ کی کال سننا پسند نہیں کرتا آپ ہیں کہ رسیور کو کانسی چفکائے مہاتمہ کی طرح بیٹھے ہیں رسیور نہیں رکھا جا سکتا کریڑل پر سلمان نے بڑے جلائے ہوئے لہجے میں کہا اور امران جو بدستور کی تار پڑھنے میں مصروف تھا بے احتیار مسکرا دیا تمہاری دماغ اب مکمل طور پر حراب ہو چکا ہے اب تمہارا علاج یہی ہے کہ تمہیں پاگل ہانے بھیج دیا جائے دوسری طرح سے سوپر فیاض کے حلقے بلچہتی ہوئی آواز سنائی دی پہلے آپ بتائیں کہ آپ کو کس نے پاگل ہانے سے فون کرنے کی اجازت دی دی ہے سلمان نے مو بناتے ہوئے جواب دیا یو شٹ اپ نانسنس بلڈی فول احمق بھتتمیز میں تمہیں گولی مار دوں گا فیاض کی آواز بتا رہی تھی کہ اس کا غصہ اب اپنی انتہا پر پہنچ چکا ہے ارے بڑا لمبا نام ہے آپ کا نانسنس آپ کی آیانی رکھا ہوگا ماجدہ نے کہا ہوگا اور بتتمیز آپ کے والد محترم کا ہاندانی لکب ہوگا ماشاءاللہ مبارکو ہاندانی لوگوں کے واقعے ایسے ہی نام ہونے چاہیے مسٹر نانسنس بلڈی فول احمق بتتمیز صاحب ویسے فرمائیے کہ اس کتے نے آپ کو کٹا تھا کہ آپ کو اتنی تکلیف محسوس ہو رہی ہے سلمان نے مسکراتے ہوئے کہا لیکن دوسرے لمحے دوسری طرف جیسے تیسے سانسوں کی ساتھی کیٹل پر ریسیور پٹہنی کی آواز سنائی دی اور سلمان نے جلدی سے ریسیور رکھ دیا میں مارکیٹ جا رہا ہوں آپ کے دو سے آپ ہی سمبھالیے ویسے ان کا مستقیل علاج کرا لیجئے تو بہتر ہے سلمان نے جلدی سے کہا اور تیزی سے دروازے کی طرف مڑ گیا ارے ارے کون دوست کس کی بات کر رہے ہو عمران نے اس طرح چوم کر پوچھا جیسے اس نے فون پر ہونے والی بات کی سیرے سے سنے ہی نہ ہو ایک ہی تو آپ کی دوستیں فیاض جنہیں کاٹا تو باگل کتنے ہیں لیکن شامت میری آگئی آپ اتنے عرصے ملک سے باہر رہے ہیں اس نے فون کر کر کے میری جان عذاب میں ڈال رکھی تھی اب سنبھالیے اسے سلمان کی رہداری سے آواز سنای جہاں پھر بیرونی دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی اور عمران سمجھ گیا کہ سلمان نے اب فرار ہونے میں آگبر سمجھی ہے ویڈا نیس انداز کی گفتگو اس نے فیاض سے کی ہے اس کے بعد فیاض نے پورا ریوالور اس پر حالی کر دینا ہے اور عمران جانتا تھا کہ سلمان نے جانبوش کر ایسے فکریں کہہ کر فیاض سے پچھلی ساری کالوں کا انتقام لے لیا ہے اسے معلوم تھا کہ سلمان نے اس کی عدم موجودگی میں ایسے فکریں فیاض سے نہ کہیں ہوں گے کیونکہ اسے بھی معلوم تھا کہ فیاض نے اسے گولی مارنے سے نہیں ٹلنا لیکن اب اس کے واپس آنے کے بعد ظاہر ہے وہ شیر ہو گیا تھا عمران نے مسکراتے کے دوبارہ کتاب پر نظریں جمع دی لیکن ابھی اس نے ایک صفحہ پلٹا تھا کہ اکلہ دروازہ ایک زوردار دھماکہ ہوا پھر دھوٹے میں بھاری قدموں کے آواز زہداری میں سنائی دی کہاں ہے وہ باورچی کا بچہ میں اسے گولوں سے چھلنے کر دوں گا فیاض سے غصے میں دھارتی ہوئی آواز سنائی دی وہ رائنگ روم کی دروازے سے گزر کے سیدھا باورچی آنے کی طرف بڑھ گیا تھا میری رچائے ضرور بناتے لانا وہ باورچی اور اس کا ہونے والا بچہ فیلحال چھٹی پر ہیں عمران نے کتاب سے نظر ہٹائے بغیر انچی آواز میں کہا میں اسے گولی مار دوں گا وہ اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے وہ ہے کہاں دوسرے لمحے فیاض کے دھارتے ہوئی آواز درائنگ روم میں سنائی دی ارے ارے تم سپر فیاض ارے کیا ہو گیا تمہیں کس کو دکھا لینا تھا بڑے بڑے ماہرین پڑے ہیں دارالحکومت میں عمران نے چونکر سیدھے ہوتے ہوئے بڑے حیرت بھارے لہجے میں کہا سپر فیاض کی حالت اس وقت دیکھنے والی تھی چہرہ غصے کی شدت سے نہ صرف بھبوکہ ہو رہا تھا بلکہ گال اس بوری طرح پھڑک رہے تھے جیسے بڑے فنکارانہ آداد میں تبلہ بج رہا ہو آنکھوں سے شولے نکل رہے تھے ہاتھ میں سرکاری ریوالوٹ تھا کیا مطلب کیا دکھا لینا تھا تم بتاؤ وہ تمہارا باورچے کا بچہ ہے کہاں آج میں اسے گولی مار کر رہوں گا اس کی زبان اب ناقابلے برداشت ہو گئی ہے فیاض نے بری طرح پیر پٹہتے ہوئے کہا باورچے کا بچہ ارے تو میرے مالک سے غیر حاضری کے دوران سلمان نے شادی بھی کر لی اور اس کا بچہ بھی ہو گیا اور بچہ بھی ایسا کہ پیدا ہوتے ہی بولنے بھی لگیا اور بولتا بھی ایسا ہے کہ سوپر فیاض جیسے دہائی ٹھنڈے دیماغ کے آفیسر کے لیے اس کی زبان ناقابلے برداشت ہو گئی ہے حیرت ہے اوہ اس لیے صبح سے چھٹی لے کر گیا ہوا ہے آتا ہے تو پھر میں پوچھتا ہوں اس سے امران کے لہجے میں شدید حیرت ہی صبح کر گیا ہوا ہے کیا مطلب ببی میں نے فون کیا تو اس نے مجھ سے بتتمیز ہی کی اور تم کہہ رہے ہو کہ صبح سے چھٹی بل گیا ہوا ہے تم دور ایک ہی تھیلے کے چٹے بٹے ہو بتاؤ ہے کہاں وہ فیاض کو امران کی بات سن کر اور زیادہ غصہ آ گیا ایک منٹ آخر میں تمہارا دوست ہوں چلو تم نہیں دکھا سکتے تو میں بات کر لیتا ہوں امران نے بڑے مطمئن آداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا اور رسیور اٹھا کر انکواری کے نمبر ڈائل کرنے لگا کسی فون کر رہے ہو فیاض نے حیرت بھرے لہجے میں کہا گیس انکواری پلیز اسی لمحے انکواری آپریٹر کی آواز سنائیدی دیکھئے میرے دوست کا ساؤنڈ باکس حراب ہو گیا ہے آپ کسی ایسی ورکشاب کا نمبر بتا دیں جہاں اس کا ساؤنڈ باکس مرمت ہو سکے امران نے بڑے باہ احلاق لہجے میں کہا لیکن اسی لمحے فیاض نے کریڈل پر ہاتھ مار کر رابطہ ہتم کر دیا کیا بکواس کر رہے ہو تم فیاض نے بری طرح ہون کاٹتے ہوئے کہا یہ بکواس نہیں واقعی تمہارا ساؤنڈ باکس حراب ہو گیا ہے مجھے تو معلوم ہے کہ تم بہت آہستہ بولنے کے آدھی ہو لیکن ساؤنڈ باکسی حرابی کی وجہ سے تمہاری آواز اتنی اونچی نکل رہی ہے کہ میرے کانوں کے پردے پھٹنے کے قریب ہو گئے ہیں فکر نہ کرو ایسی مرمت کرا دوں گا ساؤنڈ باکسی کہ تمہاری آواز سننے کے لیے لوگوں کو آلائے سمات استعمال کرنا پڑے گا امران نے سر ہلاتے ہوئے بڑے ہمدردانہ لہجے میں کہا آہاں تو تم میرے دوست ہو اس لیے جب تمہارا باورچی میری بیزتی کرے تو ساؤنڈ باکس سے میرا ہی حراب ہے فیاض نے ہون کاٹے ہوئے کہا لیکن اس بار اس کا لہجہ قدر نرم تھا میرا باورچی اور تمہارے بیزتی کرے ارے میں اس کی تانگی نہ چیر کر رکھ دوں اس کا کیا حق ہے کہ میرے دوستوں کی بیزتی کرتا پھرے اس نے بقایت انہا مجھ سے لینے ہے میرے دوستوں کا اس میں کیا قصور چلو میں تو اپنی بیزتی مجبورا برداشت کر ہی لوں گا کیونکہ غریب آدمی کو بیزتی برداشت کرنی ہی پڑتی ہے لیکن میرے دوستوں کی بیزتی نہیں یہ میں برداشت نہیں کر سکتا عمران اس بار بڑے غوسیلے لہجے میں کہا فون جہاں پڑا ہے اس کا مطلب ہے اس نے تمہارے سامنے میری بیزتی کی ہے اس وقت تمہاری آواز نہیں سنائی تھی اب تم باتیں کر رہے ہو اور سنو آجا میری سامنے کی قریب بغیرہ کی بات نہ کرنا میرے قسم کھائی ہے کہ اب تم ایک خوٹا سکہ بھی نہ دوں گا فیاض نے صوفی پر بیٹھتے ہوئے بڑے غوسیلے لہجے میں کہا تو میں کب تم سے مانگ رہا ہوں میں نے بھی قسم کھا لی ہے کہ بھوکا مر جاؤں گا کھانے کے بجائے باورچی سے جوتیاں کھانی پڑی تو کھا لوں گا لیکن اب دوستوں سے رقم نہ مانگوں گا مو ٹیٹا کرنا پڑتا ہے میں رقم مانگتا ہوں اور پھر بھی باتیں بھی سننی پڑتی ہیں تم ہوت دیکھو حالانکہ کل راہ سے میں نے کچھ نہیں کھایا صبح ناشتہ بھی نہیں کیا کیونکہ سلمان ناراض ہو کر چلا گیا اور دھمکی دیکھ گیا ہے کہ اگر اس کی رقم کا بندوبست چوبیس گھنٹوں میں نہ ہوا تو وہ عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹائے گا اور میرے کپڑے سریعام نیلام کرائے گا اب دوپہر ہونے والی ہے لیکن میں نے تم سے مانگی یہ رقم حالانکہ وہ مجھے کہہ بھی رہا تھا کہ فیاس سے لے لو رقم وہ دوست ہے انکار تھوڑی کرے گا لیکن میں نے اسے کہہ دیا کہ نہیں میں اب اس سے بھی نہیں مانگوں گا میری قسم کھالی ہے کون باتیں سنیں بارحال تم بتاؤ ٹھیک ہو بھابی سلمہ اور بچوں کا کیا حال ہے عمران نے بڑے ماسوم سے لہجے میں کہا اور فیاس اس بار بھی احتیار ہس پڑا میں نے اپنی زندگی میں تم سے بڑا آدھکار آج تک نہیں دیکھا کس طرح ماسومیہ سے بات کر رہے ہو جیسے واقعی راستے بھوکے ہو فیاس نے ہستے ہوئے کہا ہاں ٹھیک ہے تم ہس سکتے ہو آہر دوست ہو میرے اور بھی جتنا چاہے ہس لو اڑا ڈالو میری غربت کا مزاگ کہلو سندھکاری عمران نے اتنا لمبا سانس لیتے ہوئے اس قدر حسرت بھرے لہجے میں کہا کہ فیاس کا چہرہ یکلہت بدل گیا کیا تم واقعی سچ کہہ رہے ہو نہیں ابھی چند میرے پہلے میری سلمان سے بات ہوئی ہے فیاس اس بار انتہائی سندھیدہ لہجے میں کہا ہوتی ہوگی ضرور ہوتی ہوگی اب میں تمہیں کتنا بھی یقین دلاؤں کہ سلمان تو صبح سے چلا گیا اور فون یہاں میرے سامنے پڑا ہے اسی گھنٹی تک نہیں بجے لیکن تم نے کہاں یقین کرنا ہے یہ بھی میرا یدہکاری ہوگی کہ کہہ دو کہ میں جھوٹ بھول رہا ہوں تم کہہ سکتے ہو فیاس حریب کا سچ بھی جھوٹ بن جاتا ہے اور امیر کا جھوٹ بھی سچ ہوتا ہے ٹھیک ہے امیران اسی طرح لمبے لمبے سانس لیتے ہوئے کہا اس کے چہرے پر اس کا ذر بیچار گئی اور بیبسی کی تاثرات تھے کہ فیاس کے ہونٹ بھیج گئے تم ابھی کہہ رہے تھے کہ ملک سے باہر گئے تھے اور میں گزشتہ دو ہفتوں سے تمہارا پوچھ رہا ہوں ہر بار یہی جواب ملتا ہے کہ موجود نہیں اس کا مطلب ہے کہ تم دو ہفتے باہر لگا کر آئے ہو کیا وہاں نٹی چاٹنے گئے تھے غریب بات بھی اس طرح دوسرے ملکوں میں پہنچ جاتے ہیں بغیر سرمائے کے فیاس نے تیز لہجے میں کہا میں نے سنا تھا کہ دریا پار کر لو تو بدبختی کا سایہ دور ہو جاتا ہے میں نے سوچا کہ مجھ پر بدبختی کا سایہ کیا مجسم بدبختی چاہی ہوئی ہے اس لئے مجھے دریا کی بجائے سمندر پار کرنا چاہیے بڑی منتیں کر کے ایک ہمسائے سے کرایا مانگا اور جہاز میں بیٹھ کر گریٹ لینڈ چلا گیا لیکن شاید بدبختی جہاز سے زیادہ طاقت پر واز رکھتی ہے وہ وہاں مجھ سے بھی پہلے پہنچ گئی نتیجہ یہ کہ وہاں جتنے واقفتے سب نے پہچاننے سے ہنکار کر دیا بھوکا پیاسہ پھرتا رہا آہر پیٹ بھرنے کی ایک ترکیب سمجھ میں آگئے کہ ایک بڑے سے ہوتیل میں گھس گیا وہاں بیری کو آرے دے کر کھانا مگوایا ہوپ ڈٹھ کر کھایا سب جب بھی لائے تو میں نے صاف کہہ دیا کہ میرے پاس تو ایک پیسہ بھی نہیں ہوتیل والوں نے مجھے پکر لیا پہلے تو ہوت تھپر مارے پھر پولیس کے حوالے کر دیا انہوں نے فراد کا مقدمہ بنا کر عدالت میں پیش کر دیا جج نے جب مجھ سے پوچھا تو میں نے اسے بھی صاف صاف بتا دی کہ میں تین دن سے بھوکا تھا اس لئے میں نے پیٹ کیلئے یہ چکر چلایا ہے اس نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ تم نے جان بوش کر دھوکا کیا لہٰذا اس نے مجھے ایک ہفتے کی قیدی بامشکت کی سزا دے دی اور میں جیل پہنچ گیا ویسے یار یہ گریٹ لینڈ والے ہیں بڑے ایماندار سارا ہفتہ انہوں نے مجھ سے کام کرایا کپڑے کی مل لگی ہوئی ہے وہاں کپڑا بنتا رہا ایک ہفتے بعد جب میری مزوری کاؤنٹ ہوئی تو واپسے کی قرائے جتنی رقم ہو گئی تھی چنانچہ انہوں نے اس رقم کی ٹکٹ حریدی مجھے جہاز پر بٹھا اور واپس بھیج دیا اب میں یہاں بھوکا بیٹھا ہوں تم بتاؤ حریر سے ہو سرما بھاگی ٹھیک ہے بچے باہریت ہیں ایماندار نے اپنے بیرونے مل جانے کی داستان سناتے ہوئے کہا اور آہر میں وہی وکرے جیسے اس کے پاس مزید بات کرنے کو کچھ بھی نہ رہا ہو مجھے معلوم ہے کہ تم سیکر سرویس کے لئے کام کرتے ہو کیا وہ سیکر سرویس کا چیف تمہیں کچھ نہیں دیتا جو تم یوں بھوکے مر رہے ہو فیان نے ہونچے باتے ہوئے کہا وہ بھی شاید مکمل انگواری پر تلا ہوا تھا ارے تو تمہیں معلوم ہی نہیں حد ہوگی یہ تو وہی شائرانہ بات ہوگی کہ مرے تھے جن کے لئے وہ رہے وضو کرتے اور تم نے شاید وضو کرنے کا تکلف بھی نہ کیا ہوگا بھائی تمہاری دوستی کے وجہ سے تو مجسم بدبختی مجھ سے چمٹی ہے کہ سمندر پار کر لینے کے باوریت پیچھا نہیں چھوڑتی تمہیں یاد ہوگا کہ وہ ٹرومین والا کیس اس زہمی ٹرومین کو میں نے تمہارے حوالے کر دیا تھا بس یہی سے بدبختی کا آگاز ہوا ورنہ روٹی تو مل ہی جاتی تھی پیٹ تو بھر ہی جاتا تھا تمہارا تو وہ بن گیا کارنامہ حبارات میں حب وابا ہوئی لیکن میرے ساتھ کیا ہوا سیکر سرویس کے چیف صاحب سخت ناراض ہوگئے کہ میں نے سیکر سرویس کا مجرم تمہارے حوالے کیوں کر دیا بابا ہونی چاہیے تھی سیکر سرویس کی ہو گئی سپر فیاض کی بس انہوں نے میری چھٹی کرا دی کام سے تک سے تو بھوک نے دیرہ ڈال دیا ہے اور تم پوچھ رہے رہو کہ سیکر سرویس کیلئے کام کرتا تھا تم سناو حیریت سے ہو سرما بھا بھی ٹھیک ہے بچے با حیریت ہیں عمران نے کہا اور سپر فیاض کے چہرے پر اس بار واقعی انتہائی ہمدردی کیا آثار اُبھرائے اس نے پتلون کی اُگبی جیو سے پھولا ہوا بٹوہ نکالا اسے کھول کر اس میں سے بڑے نوٹوں کی ایک چھوٹی سی گڑی نکالی پھر اسے عمران کے سامنے میز پر رکھ دیا یہ لو اب مجھے یقین آگئے کہ تم ادھاکاری نہیں کر رہے ہو فیاض نے کہا یہ کیا ہے عمران نے حیریت سے اس طرح آنکھیں پھار پھار کر نوٹوں کی گڑی کو دیکھتے ہوئے کہا جیسے زندگی میں پہلی بار نوٹ دیکھ رہا ہو یہ پانچ ہزار روپے ہیں اس لکھ تو یہی ہے میرے پاس یہ رکھ لو فیاض نے قدر شرمیدہ سے لہجے میں کہا انہیں اٹھا کر واپس اپنے اس پھولے ہوئے بٹوے میں رکھ لو میری طرف سے سلمہ بھابی کو دے دینا چلو اس رکم میں وہ کوئی اچھا سا کلون سپری حضید لیں گے اور میں نے ان کا کیا کرنا ہے اسے دس گناہ رکم تو میں نے کریانے والے کی دینی ہے بس گناہ سلیمان کی طرح دینی ہے جو میرے کپڑے برسرے آم نیلام کرانے کی دھمکی دے گیا ہے پھر ٹیلی فون کا بل ہے ڈرائی کلیننگ کا بل ہے سوئی گیس بجلی کے بل ہے ایک جوڑا کپڑوں کا نہیں رہا علماری میں گسل ہانی میں سابن تولیا تک نہیں تم دوستی نہیں بھا رہے ہو یہ پانچ ہزار روپے دے کر چاباش لکھ لو واپس اور سناو تم حیریہ سے ہو بھابی سلمہ تو ٹھیک ہے بچے حیریہ سے ہیں عمران نے کہا کچھ مو سے بھی تو پھوٹو کتنی رقم چاہیے تمہیں فیاض نے جھلا کر کہا میں نے قسم کھا لی ہے کیا اب مانگوں گا نہیں اور میں کھا بھی کیا سکتا تھا کھانے کو کچھ ہے ہی نہیں اس لئے مجبوری ہے بارحال تم نے بتایا نہیں کہ تم ٹھیک ہو نا بھابی سلمہ کیسی ہیں بچے تو باہریت ہوں گے عمران کا وہ ہیریت پوچھنے والا ٹیپ پھر چل پڑا تم سے دوستی واقعی مہنگی پڑتی ہے لیکن اب کیا کروں مجھ سے تمہاری یہ حالت دیکھی نہیں جاتی فیاض نے ایک بار پھر جیب سے بٹوہ نکالا اس بار اس نے اس میں موجود ایک موٹی گڑی بڑے نوٹوں کی نکالی اور پہلے والی گڑی کے ساتھ اگر اب اس کا اپنا بٹوہ بھی پیچھ گیا تھا چار روز گزارا ہو جائے گا مجبور ہے بیچاری غریب سرکاری ملازم کی آہر اوقات ہی کیا ہوتی ہے عمران نے دونوں گڑیوں اٹھاتے ہوئے اس طرح کہا جیسے فیاض نے بیس ہزار کی بجائے دو چار روپے دیئے ہو کیا مطلب کیا بکواس کر رہے ہو فیاض نے غصے سے اچھلتے ہوئے کہا بکواس نہیں کر رہا آج کل سرکاری ملازمت واقعی قابل رحم بن گئی ہے پھونپاں بڑی اور بٹوے میں سے نکلتے ہیں صرف بیس ہزار روپے اچھا سنا تم ہیڈیت سے ہونا بھابی سلمہ ٹھیک ہے بچے تو باہیڈیت ہوں گے عمران نے گڑیاں اپنے کوٹ کی جے میں ڈال کر کہا میں تمہارا سر توڑ دوں گا جو تم نے اب بکواس کی فیاض آگی بری طرح سے بھنا گیا یعنی بھابی کی ہیڈیت پوچھنا بکواس میں شامل ہو گیا کمال ہیں دو ہفتوں میں اس قدر انقلاب آ گیا چلو میں براہ راز پوچھ لیتا ہوں عمران نے کہا اور ریسیور اٹھا لیا میں کہتا ہوں تم اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ نکالو میری رقم واپس بھاڑ میں گئی ہم درجو اور دوستی مرتی رہو بھوکے فیاض کا پارہ ایک بر پھر بلندی پر پہنچ گیا واپس لینا چاہتے ہو لے لو عمران نے مو بناتے ہوئے کہا پھر اس نے کوٹ کی اندرونی جیب میں ہاتھ ڈالا اور انتہای بڑے نوٹوں کی گھڑی نکالی اسے دیکھ کر مو بنایا اور ساعت صوفے پر بڑی لاپروہی سے پھینگ دی یہ ایک لاکھ روپے تھے پھر اس نے دوبارہ ہاتھ ڈالا اور اسی مالیت کے ایک اور گھڑی نکال لی اسے دیکھ کر ایک بار پھر مو بنایا اور پھر اسے واپس زک دیا پھر کوٹ کی دوسری جیب میں ہاتھ ڈالا اس میں بھی اتنی ہی مالیت کی گڑی نکل آئے کمال ہے وہ تمہاری وہ اتنی بڑی مالیت کی رقم آہار گئی کہاں یہ تو وہ سب نوٹ نکل رہے ہیں جو آج میں نے سیکر سرویس کا چیک بینک میں بھیج کر منگوا ہے اچھا چھوڑو یار اب اتنی سی رقم بھی واپس لوگے چلو میں تمہارے میں تمہاری طرف سے کسی یتیم ہانے میں بھیجوا دوں گا اور سناو حیریت سے ہو بھابی سلمہ ٹھیک ہے بچے تو واہریت ہوں گے امران نے سوفی پر پھینکے ہوئے گڑی اٹھا کر دوبارہ جیب میں رکھتے ہوئے کہا آہاں تو تم بھوکے مر رہے تھے سیکر سرویس سے تمہیں میری وجہ سے جواب مل گیا تھا اور جیب میں لاکھوں روپے رکھے بیٹھے ہو نکالو میری رقم ورنہ گولی مار دوں گا فیاضی ریوالور کنال امران کی طرف کرتے ہوئے اندھائی بنائے ہوئے لہجے میں کہا اری اری ڈاکا سرکاری ورنہ میں ڈاکا بچاؤ بچاؤ امران نے جکرک تھرک پھار کر چیختے ہوئے کہا کیا ہوا صاحب کون ہے ڈاکو اچانک دروازی کے قریب سے سلمان کی چیختے ہوئے آواز سنائی دی دوسرے لمحے دروازی پر سلمان کی شکل نظر آئی اور دوسرے لمحے وہ بھی ڈاکا ڈاکا پکارتا ہوا واپس دروازی کی طرف دوڑ پڑا اری اری روکو اسے روکو اس پاگل کو چلو نہیں لیتا رکم رکھ لو اسے رکھو اسے لیکن اسے روکو فیاض نے بری طرح گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ پاگل سڑک سے آدمی کو بلا کر ابھی اس کا تماشا بنا کر رکھ دیں گے سلمان پیاری سلمان اری واپس آ جاؤ یہ تو میرا پیارا دوست ہے سوپر فیاض امران نے اونچی آواز میں کہا اور دروازے دوسری لمحے سلمان اسی طرح دروازے پر نمودار ہو گیا جیسے وہ دروازے کی طرف جانے کی بجائے وہی دروازے کے قریب ہی کھڑا تھا اور تو سوپر فیاض صاحب ہیں صاحب یہ تو بہت بڑے سرکاری افسر ہیں کچھ تو ان کی عزت کا بھی حیال رکھا کریں چائے لیاؤں مگر وہ پتی دو چینی وہ سب تو ہتم ہیں سلمان نے مو بل لٹکاتے ہوئے کہا آئے فکر نہ کرو جہاں ہمارے اتنے پیارے دوستوں وہاں کسٹیس کی کمی ہے گیلو بیس ہزار روپے اور فیاض صاحب کو چائے پلواؤ اہر اتنے بڑے سرکاری افسر ہیں کبھی کام ہی آ جائیں گے امران نے جلدی سے کوٹ کی سائٹ جیب سے فیاض کی دی ہوئی دونوں گڑیاں نکال کر سلمان کی طرف اچھالتے ہوئے کہا اتنے بڑے سرکاری اثر اور صرف بیس ہزار روپے اچھا جلو ایک پیالی بن جائے گی چائے گی سلمان نے برا سا مو بناتے ہوئے کہا اور واپس مڑ گیا تم دونوں مجسم شیطان ہو ایسی ڈرامے کرتے ہو کہ آدمی ہاں مہاں تمہاری ہاتھوں احمق بن جاتا ہے اس بار فیاض نے ہستے ہوئے کہا لیکن اس کی ہسی بتا رہی تھی کہ وہ بس زبردستی ہی ہس رہا ہے ورنہ جو کچھ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ وہی جانتا تھا بنے بنائے کو بنانے کی کیا ضرورت ہے بارہاں سوپر فیاض سناؤں ہیریر سے ہو امران نے مسکراتے ہو کہا بس بس اب آگے پوچھ کہا تو حقیقتا میں تمہیں گولی مار دوں گا میں تمہیں پچھلے دو ہفتوں سے تلاش کر رہا ہوں تمہاری ڈیڈی مجھے پھانسی پر چڑھانے کا حکم دے چکے ہیں اور تم ہو کہ بار بار ہریت پوچھ رہے ہو فیاض نے بری طرح جھلائے ہوئے لہجے میں کہا گھر کا حرچہ بڑھ گیا ہوگا یا سریعہ کو ہزار دفعہ سمجھایا کہ سہیلیوں کو توفی دینا بند کر دی مگر وہ مانتی ہی نہیں آہر بیچاری ڈیڈی کیا کریں رشوت وہ نہیں لیتے سوخی تنہا سے آج کل گزارا ہوتا نہیں امران نے افسوس بھاری لہجے میں کہا کیا مطلب رشوت تنہا گزارا کہ کیا بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو فیاض نے دہائی حیرت سے کہا علی تم ہوتی تو کہہ رہے تھے کہ ڈیڈی تمہیں پھانسی پر چڑھانا چاہتے ہیں اور وہ فی پھانسی جلادوں کو باقاعدہ الاؤنس ملتا ہے پچاس روپے فی پھانسی اور ساتھ دودھ پینے کی پیسے علاوہ پارٹ ٹائم بزنس کیسا ہے بس روزانہ دس بارہ آدمی پھانسی پر چڑھاتے مہینے کے بعد دھاسا موٹا الاؤس بن گیا امران نے کہا اس بار فیاض کہہ کہہ مار کر ہس پڑا اور تو تمہارا مطلب ہے تم سے ہدا سمجھے میں تو محاوری کی بات کر رہا تھا فیاض نے ہستے ہوئے کہا یعنی اصل نہیں ہے محاوراتی پھانسی اور پھر تو الاؤنس وغیرہ کا چانسی ہتم ہو گیا امران نے مو بناتے ہوئے کہا اچھا آپ تک تم نے بکواس کر لی ہے مجھ سے بیس ہزار اوپے بھی جھاڑ لی ہے میری ہون پسینے کی کمائی ہے اور تم اسے ایسے لٹا دیتے ہو جیسے میں زمین میں سے کھوڑ کر لی آتا ہوں اچھا سنو وہ تمہارا ٹرومن فرار ہو گیا اور سر رحمان نے میری جان عذاب میں ڈال رکھی ہے کہ اسے ہر صورت میں گرفتار کروں اب بتاؤ میں کیا کروں تم گائب تھے فیاض نے کہا اٹرومن کی گمچندگی کا سن کر امران یکلا سنڈیدہ ہو گیا کب گائب ہوا اور کیسے پوری تفصیل بتاؤ وہ تو بہت حترناک آدمی ہے امران نے کہا اسے لمحے سلیمان ٹرالی دکھ ہیلتا ہوا اندر داہل ہوا اور اس نے امران کے چہرے پر سنڈیدی دے کر ہموشی سے چائے کے برطن میز پر رکھنے شروع کر دئیے ساتھ ہی پیٹیز اور چکن سینڈوچ بھی تھے وہ ٹرومن شدید زہمی تھا اس لیے سے ہسپتال کی ایک محسوس وارڈ میں رکھا گیا اس کے دونوں بازو اور پیر آہنی ہاتھکڑیوں سے پلنگ سے بان دیا گئے دو مسلی سپاہی کمرے کے اندر اور دو مسلی سپاہی کمرے سے باہر تائنات کر دیا گئے ڈاکٹر نے اس کے زہموں کا آپریشن کیا اور پھر ان پر پلسٹر چڑھا دیا اسے ہوش آیا تو ہسپتال جاتے ہی آگیا لیکن میں نے اس سے مزید پوچھ کچھ اس وقت تک ملتوی رکھی تھی جتک وہ صحیح طور پر تندرست نہیں ہو جاتا میرا ارادہ تھا کہ ہسپتال سے اسے انٹیلیجنس کے ہیڈگوارٹر لے آنگا پھر اس پر تھرڈ ڈگری استعمال کر کہ اسے ساری معلومات حاصل کروں گا لیکن اسی ہسپتال پہ انچے چار روز ہی گزرے تھے کہ چانک اطلاع ملی کہ ہسپتال پر ایک مسلح گروہ نے حملہ کر دیا ہے انہوں نے وہاں تہاشا فائرنگ کی یہ بم پھینکے اسے بے شمار افراد مریض ڈاکٹر ڈرسیں زہمی بھی ہوئے اور کافی حلاق بھی ہو گئے ظاہر ہے شدید دفرہ تفریم مجھ گئی بعد میں یہ جب یہ ہنگامہ تھنڈا ہوا تو پتا چلا کہ وہ ٹرومین کمرے سے گائب ہیں اندر اور باہر موجود چاروں مسلح سپاہیں مردہ پڑے تھے میں نے فوراں پورے داروح لکومت کی ناکہ بندی کرا دی لیکن باوری اور سرطور کوششوں کے آج تک اس ٹرومین یا ان حملہ آفروں کا سراغ نہیں مل سکا احبارات نے اس واقعے پر بڑا واویلہ مچایا آلہ حکام بھی بگڑے لیکن سارا نزلہ مشبر ہی گرا کہ تم نے حفاظت نہیں کی اب تم ہوت بتاؤ کہ میں اور کیا کرتا کیا اس کی روح نکال کے کسی بوتل میں بند کر لیتا تو پر فیاض نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا تحقیقات کے بعد پتہ چلا کہ ٹرومین نے ایک ڈاکٹر سے بہت منت کی کہ اکریمی میں اس کی بیوی بچوں اس کے لیے بہت پریشان ہوں گے وہ انسانی ہمدردی کی طور پر ان کا فون پر رابطہ کرا دے چلانچہ ڈاکٹر نے اس کا ایک ہاتھ کھلوا دی اور ٹیلی فون سیٹ اس کے پاس کھلوا کر سپاہیوں کو باہر جانے کے لیے کہا ٹرومین نے فون کیا اور اس کے بعد اس کے ہاتھ دوبارہ کلپ کر دی گئے اور سپاہی بھی دوبارہ پہرہ دینی لگے اس کے ایک روز بعد رات کو یہ حملہ ہوا اور ٹرومین گائب ہو گیا سپر فیاد نے جواب دیا تو اب تم کیا چاہتے ہو امران نے سنڈیدگی سے پوچھا تم اسے تلاش کرنی میں میری مدد کرو اور کیا چاہتا ہوں سپر فیاد نے جھلا کر کہا تم میری ریڈیو پر اعلان کرایا احبار میں اشتہار دیا گلی کوچوں میں لاؤڈ سپیکروں پر منا دی کرائی محلے کی مزیدوں سے لاؤڈ سپیکروں پر اپیل کرائی بولو کیا کیا تم نے امران نے کہا اور سپر فیاد نے بے احتیار ہون بیچ لئے کوئی بچہ تو گم نہیں ہو گیا تھا کہ میں اعلان کرا تھا پھر تھا سن اب تم نے اسے ہر قیمت پر تلاش کرنا ہے اور بس فیاد نے مٹھی بیچتے ہوئے کہا نیم مزاک نہیں کر رہا یہ جدید نور ہے تم ایسا کرو کہ دس بارہ لاکھیں انام کا اعلان کرا دو پھر دیکھو ایک ٹرومین کیا ایک سو ایک ٹرومین ہاتھ جوڑے تمہارے پاس پہنچ جائیں گے نہ پہنچے تو زبردست ہی پہنچا دی جائیں گے امران نے سر ہلاتے ہوئے کہا تمہارا دماغ تو حراب نہیں ہو گیا سنو مجھے ٹالے کی کوشش نہ کرو کل تک ٹرومین کا کوئی نہ کوئی کلیو تلاش کرو کر کے دو تاکہ میں سر رحمان کو کچھ تو مطمئن کر سکوں انہوں نے واقعی میری جان عذاب میں ڈال رکی اور اب تو ان کے ڈر کے مارے میں دفتر بھی نہیں جاتا سارا دین ادھر ادھر گھوم پھر کر گزار دیتا ہوں فیاد نے ہن چباتے ہوئے کہا واہ اسے کہتے ہیں نوکری یعنی سرکاری جیب، سرکاری پیٹرول، سرکاری ڈرائیور اور صاحب سارے دین آوارہ گردی کرتے رہیں مہینے بعد جا کر پوری طرح ماہ آوارہ گردیوں اور الاؤنس بھی حاصل کر لیں یار تم ایسا کرو کہ استیفہ دے دو اور اپنی جگہ مجھے سپریٹینڈنٹ بنا دو ہاں مہاں اتنے محنت کرنے کے بعد کہیں جا کر دس بیس ہزار روپوں کی شکل نظر آئی ہے امران نے کہا اور فیاد نے بے احتیار ہون بیچ لیے تم مزاگ کر رہے ہو ٹھیک ہے میں تمہیں کل تک یہ مولت دیتا ہوں کل اگر تم نے کوئی کلیو نہ بتایا تو میں تمہیں گولی مارٹر ہتکشی کر لوں گا بس یہ میرا آہری اور کٹی فیصلہ ہے فیاد نے ایک جھڑکے سے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا اگر تمہیں سیف کلیو چاہیے تو میں تمہیں ابھی بتا دیتا ہوں امران نے مو بنا تو ہے کہا ابھی کیا مطلب تمہیں معلوم ہے کہ ٹومنٹ کہاں ہے تو پھر فیاد امران کی بات سن کر بری طرح چونکڑا ہاں بلکل امران نے بڑے ٹھوس اور با اعتماد لہجے میں کہا تو پھر بتاؤ پھر دیر کیوں کر رہے ہو تو پھر فیاد کے چہرے پر انتہائی جوش بڑے تاثرات و بھرائیت اور آنکھوں میں تیز چبک لہرانے لگی لیکن فیاد صاحب آج کل تو کمرشل دور ہے معلومات تو باقاعدہ بھاری قیمتوں میں فورت ہوتی ہے میری طرف سے تمہیں ٹومنٹ ملے یا نہ ملے میرا مسئلہ تو ہو گیا تھا ہتم اب تمہارا مسئلہ ہے یا تو اس لوگ کی قیمت ادا کرو یا پھر ہوت تلاش کرتے رہو امرانی دہائی سنیدہ لہجے میں کہا ابھی تو تم نے مجھ سے بیس ہزار اینٹ لیے ہیں اور کیا لینا ہے میں نے ٹیکسال تو نہیں بنا رکھی جہاں سے اشرفیاں ڈھال ڈھال کر تمہیں دیتا رہوں فیاد نے بری طرح سے پیر پٹکتے ہوئے کہا اچھا اچھا وہ بیس ہزار روپے چلو ٹھیک ہے وہ اس لیو کا معافضہ ہو گیا اب تمہارا احسان بغیرہ نہیں ہے مجھ پر امران نے مسکراتے ہوئے کہا ہاں ہاں کوئی احسان نہیں بتاؤ تو صحیح فیاد نے جلدی سے کہا سونہ داروں حکومت کے شمار مغرب میں جو پہاڑی سلسلہ ہے اس میں بے شمار گارے ہیں کبھی گئے ہو وہاں امران نے بڑے سندیدہ لہجے میں کہا ہاں کئی بار گیا ہوں کیوں وہاں تو اکثر مست اور درویش قسم کے لوگ رہتے ہیں جو دنیا سے بے نیاز ہو کر عبادت میں مصروف رہتے ہیں فیاد نے سر ہلاتے ہوئے کہا ارے پھر تو تمہیں معلوم ہے ہاں وہاں بیس ہزار روپے ہرش کیے امران نے کہا کیا مطلب ان درویش اور ہدا مستوں کا ٹرومین سے کیا تعلق فیاد نے ادھائی حیرت انگیز لہجے میں کہا دیکھو ٹرومین کا معنی ہے سچا آدمی اور سچے آدمی آج کل یہی درویش اور ہدا مست ہی ہو سکتے ہیں اب سینٹر انٹیلیجنس بیوروں کا سپریٹینڈنٹ تو ٹرومین ہونے سے رہا امران نے مو بناتے ہوئے کہا آہاں تو تم میرا مزاق اڑا رہے ہو میں مجرم ٹرومین کی بات کر رہا ہوں اور تم کسی اور چکر میں پڑ گئے ہو سنو کلام گا اور اگر کل تم نے چکر دینی کی کوشش یہ تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا فیاد نے انتہائی اسی لئے رہجے میں کہا اور پھر پیر پٹہتا ہوا بیرونی دروازے کی طرف مر گیا بیس پچیس ہزار بٹوے میں ڈالتے آنا امران نے ان کی آواز میں کہا لیکن فیاد نے کوئی جواب نہ دیا اور پھر دروازہ کھولی اور دھماکے سے بند ہونی کی آواز سن کر امران مسکرا دیا سولیمان اچانک امران انتہائی سنڈیدگی سے سولیمان کو آواز دی جی سات سولیمان نے بھی انتہائی سنڈیدگی سے کمرے میں آ کر جواب دیتے ہوئے کہا وہ امران کے مور کو اچھی طرح پہشان تھا اس لئے وہ مور کے مطابق ہی چلتا تھا میرے جانے کے بعد کسی ٹومنٹ کا فون جو اس سے کوئی آدمی میرا پوچھنے آیا ہو امران نے انتہائی سنڈیدہ لہجے میں کہا جناب نام تو کسی نے نہیں لیا جنوں تک فون ضرور آتی رہے آپ کا پوچھنے کے بعد نام بتائے بغیر رابطہ ہتم کر دیتے تھے سولیمان نے سنڈیدگی سے جواب دیتے ہوئے کہا امران نے سر ہلاتے ہو اسے جانے کا اشارہ کیا اور پھر سامنے چکے ٹیلی فون کا رسیور اٹھا کر اسے دانش منزل کے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیئے وہ کل رات ہی ٹیم کے ساتھ ایک مشن کی تکمیل کے بعد واپس پہنچا تھا اور اسے اب تک بلیک زیرو سے تفصیل این گفتگو کا موقع نہ ملا تھا ویسے تو وہ جاتے ہوئے بلیک زیرو کو ہدایات دے گیا تھا کہ جب ٹومن ہسپتال سے فارغ ہو جائے تو اسے اگوا کر کے اسے بلیک تھنٹر کے بارے میں مکمل معلومات ضرور حاصل کرے کیونکہ اسے ہود ایم ایجنسی میں جانا پڑ گیا تھا لیکن اب سوپر فیال جو کچھ بتا کر گیا تھا اس نے اسے تشریف میں مبتلا کر دیا تھا اس کا تو مطلب تھا کہ اس ٹومن کی ساتھ نے اکریمہ سے آ کر بے پناہ فائرنگ اور قتل و گارت کر کے اسے رہائی دلائی اور اپنے ساتھ لے گئے پھر بھی اسے ایک رقین تھا کہ بلیک زیرو نے ضرور اسے اپنے طور پر تلاش کرنے کی کوشش کی ہوگی اور وہ اب بھی سلسل میں بلیک زیرو سے بات کرنا چاہتا تھا ایکس ٹو چند نمہ بعد ہی رسیور سے بلیک زیرو کی محسوس آواز سنائیر امران بول رہا ہوں اب مجھے سوپر فیال سے اطلاع دی ہے کہ ٹومین کو ہسپتار سے اگوا کر لیا گیا ہے امران نے انتہا اس سنڈیدہ لہجے میں کہا ییس سوپر شاہد نے آپ کو درست اطلاع دی ہے ہسپتار میں بے پناہ قتل و گارت ہوئی مجھے جب اطلاع ملے تو میں نے اسے تلاش کرنے کی کوشش کی بہت بھاگ دوڑ کے بعد اس قدر کلیو ملا کہ حملہ آور حالستان سفارتھانے میں گئے ہیں اس اطلاع ملنے پر میں نے وہاں ریڈ کر آیا تو پتہ چلا کہ نالستانی سفیر ایک زہمی کے ساتھ اپنے حسوسی سفارتی تیارے میں نالستان کو پرواز کر گیا ہے اس کے ساتھ چار اور آدمی بھی تھے نالستان میں اپنے فارن ایجنٹ سے معلوم ہوا ہے کہ نالستانی سفیر نے وہاں پہنچ کر زہمی اور ان چار افراد کو چارٹر تیارے پر سوار کر کے اکریمیا روانہ کر دیا ہے میں نے اکریمیا میں فارن ایجنٹ سو الٹ کر دیا لیکن وہاں سے اب تک ٹومن کا کوئی سراغ نہیں مل سکا نالستانی سفیر نے باب میں سرے سے ہی انکار کر دیا کہ وہ کسی زہمی یا دیگر افراد کے ساتھ گیا تھا اس نے کہا کہ وہی سفارتی مشن پر اکیلا گیا تھا اور اکیلا ہی واقعی سا گیا ہے ملک زیرو نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا اس کا مطلب ہوا کہ ٹومن صاف نکل گیا ہے امران نے مو بناتے ہوئے کہا آپ نے دراصل اسفت اسے سوپر فیاض کے حوالے کر کے زیادتی کی تھی اس جیسا مجھن بھلا سوپر فیاض کی کابو میں کہاں رہ سکتا تھا بیک زیرو نے کہا اور امران مسکرا دیا میں دراصل اسے نفیاتی طور پر یہ بتانا چاہتا تھا کہ پاکیشہ سیکیٹر سرویس اسے کوئی اہمیت نہیں دیتی اگر مجھے فوراں مرک سے نہ جانا پڑ جاتا تو میرا پروگرام یہی تھا کہ میں اسے سوپر فیاض کی کسٹڈی سے اگوا کر آ کر کسی خفیہ اڈے پر پہنچا دیتا اور اس پر یہی ظاہر کرتا کہ اسے بلیک تھنڈر کے کسی دوسرے سیکشن نے انٹیلیجنسی کسٹڈی سے نکالا ہے اس طرح لازم وہ کھل جاتا اور ہم اسے بلیک تھنڈر کے بارے میں ضروری معلومات حاصل کر لیتے بہرحال اب تمہیں پوری طرح ہمشہ رہنا ہوگا جس جس گینڈے کا یہ مجرم ہے اور جس ٹائپ کی یہ تنظیم ہے یہ ضرور انتقام کاروائی کریں گے امران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا ٹھیک ہے میں آپ کی بات سمجھ گیا اصل میں آپ کے لئے حطرہ زیادہ ہے ہو سکتا ہے یہ لوگ آپ کے فلیٹ پر حملہ کریں بلیک زیرو نے کہا کرتے رہے ہیں حملہ سوپر فیاس کے پاس زکم کی کمی تو نہیں اپنا فلیٹ وہ دوبارہ تعمیر کرا سکتا ہے جہاں تک میرا تعلق ہے تو بھائی میرے پاس ہے کیا ایک کلوتی جانتی وہ کب کی کسی اور پر نشاور ہو چکی امران نے کہا اور دوسری طرف سے بلیک زیرو کھل کھلا کر ہس پڑا کیونکہ اس نے محسوس کر لیا تھا کہ امران کی لہجمیں بات چیتی آگاد میں جو سنجیدی تھی وہ اب باقی نہ رہی تھی تو اب آپ کا کیا پروگرام ہے آج کل کیس تو ہے نہیں کیوں نہ اس بلیک تھنڈر تنظیم کے حلاف کام شروع کر دیا جائے بلیک زیرو نے کہا بلیک تھنڈر تنظیم نے جس مشن پر ٹرومن کو بھیجا تھا وہ تو ناکام ہو گیا اور فیلحال ہمارے پاس اس کے لیے تو کوئی واضح کلیو بھی نہیں اس لیے فیلحال تو میں انتظار کروں گا اگر بلیک تھنڈر نے پھر کوئی ایجنٹ بھیجا تو اس کے بعد دیکھا جائے گا اچھا ہدا حافظ امران نے کہا اور رسیور رکھ کر ایک بار پھر اس نے ایک طرف رکھی ہوئی کتاب اٹھا لی لیکن وہ بھی کتاب کھول کر وہ صفحہ تلاش کر ہی رہا تھا جہاں اس نے پڑھنا چھوڑا تھا کہ پاس پڑھے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی امران نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھا لیا یس علی امران ایم ایسی ڈیسی آکسن بازبہ نے ہوتھ سپیکنگ امران نے کہا تو تم پہنچ گئے ہو پاکی شاہ علی امران دوسری طرف سے ٹرومن کی تن سے بھرپور آواز سنائے دی ارے ارے بھائی سچے آدمی تم کہاں چلے گئے تھے یار میں نے تمہیں میں نے تلاش میں تو کووہ میں بانس دلوا دیئے تھے ایک ہزار بالٹی فی کووہ بھی پانی نکال کر دیکھ لیا لیکن سچ پھر بھی نہ ملا سناو تمہاری ٹانگوں کا کیا حال ہے کہیں سچ کو آئندہ بے ساکھیوں پر تو کھڑا نہ ہونا پڑے گا امران نے بڑے ہشکوار موڈ میں کہا تم جس قدر چہک رہے ہو اس قدر یہ تمہاری چیہیں گونجیں گی علی امران تم پاکیشہ سے گائب ہو گئی تھے اس لئے میں حاموش تھا لیکن اب تم آگئے ہو اس لئے اب ٹرومین کے ہاتھوں مرنے کیلئے تیار ہو جاؤ یہ بات ذہن میں رکھنا کہ تمہاری اور تمہارے ساتھوں کی موت ٹرومین کے ہاتھوں مقرر ہو چکی ہے ٹرومین نے اسی طرح انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا سنا تھا کہ سچ کروا ہوتا ہے لیکن تم تو شاید نیم پر چڑے بول رہے ہو ویسے سچ کی ہاتھوں موت کو ہمارے ہاں شہادت کہتے ہیں اور شہادت قسمت والوں کے ہاں نصیب ہوتی ہے ویسے ایک بات تو بتاؤ کہ وہ تمہاری بلیک ٹھینڈر تنویم نے تمہیں ناکامی پر کوئی سزا نہیں دی وہ تمہارا بڑھ بولا بوس ٹانس میڈر پر تو بڑی باتیں کر رہا تھا امران نے مسکراتے ہوئے کہا میں نے چیف بوس سے کہا کہ مجھے اس وقتی ناکامی کا داگ دھونے کا موقع دیا جائے اور انہوں نے میری بات تسلیم کر لی اور میں نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ پاکشاہ سیکرٹ سرویس کو مکمل طور پر تباہ کر کے تمہارا کٹا ہوا سر میں ان کے پاس بھی جوا دوں گا اور میں نے ہر صورت میں اپنا وعدہ پورا کرنا ہے ٹرومین نے کہا پاکشاہ سیکرٹ سرویس کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا وہ تم جانو اور وہ جانے ابتہ اگر تم کہو تو میں اپنا کٹا ہوا سر ہیر سگالی کے طور پر تمہیں بھی جوا دوں ہم مشرقی لوگ دوسروں کے لئے قربانی دینے کی بہت شوقین ہوتے ہیں ویسے ایک واقع بتا دوں کہ میں نے جانبوش کر تمہیں انٹیلیجنس کے حوالے کر دیا تھا ورنہ میرا ساتھی تو کہہ رہا تھا کہ بس ایک گولی سے تمہارا حاتمہ کر دیا جائے لیکن یار مرود بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے تم زہمی تھے شکست ہوردہ تھے اس لئے میں نے سوچا کہ تم پھر پاکی شاہ کی ایک گولی زائیں کی جائے کیوں زائیں کی جائے تم ایسے آدمی ہو ہدھی شرم کے مارے مر جاؤ گے امڈان نے مسکراتے ہوئے کہا تمہارے یہ فراتی بھرتے ہوئی زبان جلدی بند ہو جائے گی ہمیشہ ہمیشہ کے لئے میرے آنے تک اپنی وسیعت وغیرہ لکھ لو تو میں نے اسی طرح سنڈیدہ لہجے میں کہا میری وسیعت میں تو کرز ہوا ہوں کئی کٹے ناموں کی بس ایک تفصیلی لسٹ ہوگی کہو تو تمہارے نام کر دوں ویسے کہ تم اپنی آمد کا شیڈول بتا دو تو میں ایرپورٹ پر تمہارا استقبال کروں کیا حیال ہے امڈان اسی طرح مسکراتے ہوئے کہا موٹ اپنی شکار کے پہلے سے شیڈول نہیں بھیجا کرتی بس انتظار کرو اپنی موٹ کا دوسری طرف سے کہا گیا اس کے ساتھ یہ ذابطہ ہتم ہو گیا امڈان نے مسکراتے ہوئے رسیور رکھ دیا اور دوبارہ اس طرح کتاب پڑھنے میں مصروف ہو گیا جیسے اسی ٹومین کی دھمکی کے ذرہ برابر بھی پروان نہ ہو ٹومین نے رسیور کیٹل پر رکھا پھر بستر سوشل کر کھڑا ہو گیا میں جب تک تمہاری گردن اپنے ہاتھوں سے نہیں توڑ دوں گا مجھے چین نہیں آ سکتا ٹومین نے ایرپور بڑھاتے ہوئے کہا اور تیزی سے سامنے موجود علماری کی طرف بڑھنے لگا لیکن ابھی وہ علماری تک پہنچا ہی تھا کہ میس پر رکھے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی ایک بر پھر بجھوٹی ٹومین ایک جھٹکے سے موڑا پھر اس نے آجے بڑھ کر رسیور اٹھا لیا ییس ٹومین ٹومین نے اس پارٹ لہچے میں کہا وسکی پارٹی ہو رہی ہے ٹومین اگر شریک ہونا چاہو تو آ جاؤ دوسری طرف سے ایک نسانی مسکراتی ہوئی آواز تنائی جو ٹومین کے ہون بے احتیار بینچ گئے پھر تو میں ضرور ہوں گا ٹومین نے کہا رسیور ایک بل پھر مڑا اور اس نے علماری کی خفیہ آنے سے باکس ٹرانسپیٹر نکارا پھر ملک کا باتروم کی طرف بڑھ گیا اس یہ اس وقت ہیڈپوارٹر کی کال آنے سے ذہنی طور پر سخت کوفت محسوس ہو رہی تھی کیونکہ اسے یقین تھا کہ ہیڈپوارٹر کی اس کال کا مطلب یہ ہی ہو سکتا تھا کہ وہ اس کی ذیمیں کوئی مشن لگانا چاہتے ہیں جبکہ ٹومین سب سے پہلے پاکشاہ جا کر اس عمران کی گردن تو ہونا چاہتا تھا لیکن ظاہر ہے کال تو اس نے سنے ہی نہ تھی باتروم کا دبادہ بند کر کے اس نے ٹرانسپیٹر کی سائیڈ میں موجود ایڈیل کو انچا کیا پھر ٹرانسپیٹر کا بٹن دبا دیا ہیلو ہیلو ٹومین کالنگ اوور ٹومین نے تیز لہجے میں کہا اور ہیڈپوارٹر اٹینڈنگ اوور دوسری طرح سے بھاری آواز سنائے دیئے ایسر کیا حکم ہے اوور جی تو ساتھوں یہ تھی ہماری آج ایک کہانی امید کرتے ہیں کہ آپ کو کہانی بہت پسندہ رہی ہوگی جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک اور شرک کرنا مت بھولی اور کمنٹ کر کے اپنے قیمتی لائے سے آگاز ضبور کیجئے اللہ حافظ